محمد ماجد لوگ صبح کنوینر ہیڈرباد آمباد آدمی پارٹی نے ہائی ٹیک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیراعلا کیسی آر کو تنفیت کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا ہے کہ کیسی آر مسلمانوں کو منگری لال کے حسین سپنے دکھا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں سبسیڈی لون کے نام پر غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے یہ ٹی آر ایس پارٹی نہیں ہے ٹی آر ایس ایس ہے تلنگانہ کی آر ایس ایس ہے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا میں محمد ماجد کنوینر لوگ صبح ہیڈرباد پارلیمنٹری عام آدمی پارٹی آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مائنورٹی لون کی سکیم لائی گئی ہے جس سے عوام کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکیم دیں گے اور اس سے فیدہ اٹھائی ہے اسکیم کا امان کتنا ہے پچاس کروڑوں پہ اس کے بعد کچھ پولیٹیکل پارٹیز کچھ انجیوز نے مدارش کی کہ حکومت سے کہ اس کو بڑھائی ہے وہ بڑھا کر ایک لاکھ بیس ہزار کروڑے کا اعلان تو کیے ہیں جبکہ سینکشن صرف پچاس کروڑ روپے ہوا اعلان تو وہ تو معلومی ہے سب کو منگیری لال کے حسین سپنے اس سے پہلے بھی یہ ایسی مائنورٹی اسکیم اعلان کیا تھا جس میں میں خود بھی اپلائی اپلیکیشن ڈالا تھا ہاتھ سے کچھ سال پہلے وہ بھی اسکیم صرف منگیری لال کے حسین سپنے کی سپنوں کی طرح خالی پبلک کو گمرا کرے ہیں اور پبلک کو الڑا اسکیم ملنے کے بجائے جو انکم سیٹیفیکیٹ جو ایفیڈیویٹ بنانے میں پھر آن لائن اپلائی کرنے میں عوام کا دنیا کا پیسہ نقصان ہوا اعلان کر کر عوام کو گمرا کر رہے ہیں اور حکومت کی تجوری میں سے پیسہ نکالنے کے بجائے حکومت کی تجوری میں پیسہ بھر رہے ہیں سیم اسی طرح ابھی بھی جو اور سوہ عوام کو گمرا کرنے کا اندیشہ ہے میں حکومت کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن پارٹی ہے جو اپنے آپ کو مائنورٹی کی ایک آواز بول کر دھنپیڈورہ پیٹتی ہے میں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں جب سے یہ تیلنگا نہ بنا جب سے یہ ٹی آر ایس ایس کی حکومت بنی جب سے کتنے سال میں جتنے سال کے جو بجٹس ہے وہ بجٹس کا کیا حساب ہے وہ حساب سے اگر دیکھا گیا تو آج مائنورٹی کو مسلم کو کتنا اماؤنٹ آنا تھا کہاں جا رہا آپ تو بڑے بڑے بھانگا دیتے ہیں کہ ہم آواز ہے ہم جو نہ یہ کراتے ہیں ہم وہ کراتے ہیں حکومت سے بار بار مسلمانوں کو دھوکا دے کے جو سو عوام کو گمرا کر کر یہ ٹی آر ایس ایس کی حکومت بناتے ہیں لیکن آپ کا بھی بولتی بند ہے آج دلیت کو دیکھئے جیسا اعلان کرے فیضہ ہریک کے ایک آئند میں پیسہ آ رہا یا نہیں تو کچھ اور ذریعے سے ان کو دس دس لاکھ روپے پہنچایا جا رہا کیوں مسلمان اتنے کمزور ہو گئے آج کیوں مسلمان خالی بیان سن لیں گے اور بیان سن گے اس کی مہنگے پیچھے دوڑ رہیں ایس ایسے لوگ میرے گناہ کے پوچھ رہے ہیں بھائی ایسا اس کی مہگت ہے ایسا مجبور ہے پریشان ہے ہمارے کو پیسہ ان کی ضرورت ہے الٹھا ان کے جیب سے پیسہ چلے جا رہا ہے آج تک پچھلے جب بھی اس کی مہوئی تھی اس کی مہیں ایک لاکھ ستر ہزار اپلیکیشنز آئے تھے اور اس سب یہ اس کی مہیں خریب دیڑھ لاکھ اپلیکیشنز آ گئے یہ ایک اپلیکیشنز کا خرچہ اگر دلالوں کو چھوڑ کر جو حکومت کو جاتا ہے وہ پیسے کا حساب کرے تو کم سے کم سات سو روپے ایک اپلیکیشن کو ہے ابھی تک یہ خریب دیڑھ لاکھ جو اپلیکیشن آ گئے ہیں حکومت کو اس میں خریب حکومت جو انہا دس سے گیارہ کروڑ روپے منافع کمالی ہے صرف مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور مسلمان خائدین اور مسلمان عوام اور اوٹر سے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ٹی آر ایس کی حکومت نہیں ہے ٹی آر ایس ایس کی حکومت ہے یہ مسلمانوں کو ہمیشہ خالی باتاں اچھے وائدے کرتے ہیں لیکن گمراہ کر کر بے خوب بنا کر اوٹ لے لیتے ہیں عام آدمی پارٹی ہندوستان میں ایک واحد پارٹی ہے جس کا نام آندولن سے شروع ہوتا ہے اگر یہ جو حکومت نے وائدہ کیا ہے اگر یہ وائدے پہ پورا نہیں ہوں گا تو پھر سوچئے کہ پھر ہمارے دھرنے پروٹیسٹ آکھ ایسے ہے عوام کو پرانے شہر کی عوام کو لے کر ہم جہاں جہاں پر مائنورٹی آفیس پہ یا مائنورٹی منسٹرز پہ ضرورت پڑی تو پرگتی بھون پہ اور ملس کا منسٹرز کا گھراؤ کریں گے بڑے بڑے دھرنے دیکھیں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے ہمارا حق لینا ہمارا آتا ہے کیسا لینا ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ جو انا ہمارے کو لون دے رہے ہیں سکیم دے رہے ہیں ملکے بالکل احسان نہیں ہے ہمارا حق ہے کیونکہ آپ نے جب دو ہزار ایک سے دو ہزار چودہ تک بار بار بڑے بڑے بھانگیں دیتے تھے اگر وقبوٹ کا جو ملکیت ہے اگر صحیح وہ یوٹیلائز ہوئی تو مسلمان کو دینے کی ضرورت نہیں مسلمان خود حکومت کو دینے کے خابل بن جائیں گا کیا ہوا آج بھی وہی پھرے مسلمانوں کے وقبوٹ کے جائے دادا خبزے ہوتے جا رہے ہیں کھا جا رہے ہیں ہم وقبوٹ کا بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے بالکل کچھ ہی دنوں میں وقبوٹ پہ بھی دھرنے دیں گے وقبوٹ کے اوپر بھی پروٹسٹان کریں گے